السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں روزے کی فرضیت اور روزے کی تعریف اور اس کی عمر آئیے سرو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ناجرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پلیز کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو ملے آئیے سرو کرتے ہیں قانون سریعت میں روزے کی فرضیت کے متعلق لکھا ہے روزہ بھی مثل نماز کے فرضِ آئین ہے اس کی فرضیت کا منکر کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار اور دوزہ کا سزابار جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے اور کبھی مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے در مختار پورے ایک مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے مار کر رکھایا جائے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تین تھپر مارے جائیں نہ کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹھے جائے روزے کی تعریف اور روزے کی عمر شریعت میں روزے کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے کو روکے رکھنا روزے کے لیے عورت کا حیز و نفاظ سے خالی ہونا شرط ہے یعنی حیز و نفاظ کی حالت میں روزہ صحیح نہیں حیز و نفاظ بالی پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کے روزے قضا رکھیں ناوالک پر روزہ فرض نہیں اور مجنو پر بھی فرض نہ ہوگا جبکہ پورا مہینہ رمضان کا جنون کی حالت میں گجر جائے اور اگر کسی ایک دن میں بھی ایسے وقت میں ہوش آیا کہ وہ وقت روزے کی نیت کا وقت ہے تو پورے مہینے کی قضا لازم ہے مشلن شروع رمضان سے پاگل ہوا اور 29 بھی تاریخ کو صبح صادق سے زہب قبرہ تک کسی وقت میں ہوش آیا تو پورے رمضان کی قضا لازم ہوئی مہینہ مہینہ